السلام علیکم پیارے ناظرین کفارہ رامے میں ستارہ وہ ہی اپنی بے وکوفیوں دہرا رہی ہے دوسری طرف اس کا اور اس کی بھابی زویا کا جھوٹ بھی پکڑا جا چکا ہے کہ وہ دونوں پارلر نہیں گئی تھی سلمان نے تو صرف یہ خدشتہ ارزاہی کیا تھا اس سے سلال نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ ستارہ اس سے ملنے آئی تھی لیکن پھر بھی وہ سب کے سامنے یہی بات کہہ کر جاتا ہے کہ یہ اس سے ملنے گئی تھی ایسے میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا اصل بات وہ کسی سے بھی ڈسکس نہیں کرنا کہ اس نے اس شادی سے پیچھے ہٹنے کے لیے ایک بھڑا زگر اور بھڑی سی گاڑی اور ایک بلینک چیک لیا ہے یہ حقیقت وہ سب سے چھپا رہا ہے دوسری طرف ستارہ جو ہے پھر سلال کو یہی بات کرے گی کہ اگر سلمان اس کی جیگہ جیڑ پر اس کے گھر برات لے کر نہ آیا تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگی جس طرح تم نے بہلے میری زندگی برباد کی ہے اب اس کے بعد میری موت کے ذمہ دار بھی تم ہوگے تو بیارے ناظرین سلال کی طبیعت پہلے بھی ٹھیک نہیں ہے اس کی یہ باتیں سننے کے بعد اس کی طبیعت جو ہے اور بھی زیادہ بکڑ جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ سلال جو ہے سلمان سے وہ ساری چیزیں واپس لے کے اسے دوبارہ جو ہے ستارہ کی طرف بھیجے گا یا نہیں حیثات ہو تو نہیں سکتا لیکن ستارہ کے لیے ہو سکتا ہے وہ یہ کر بھی لے لیکن سلمان لال جی انسان اب کسی صورت بھی وہ ساری چیزیں اسے واپس نہیں کرے گا اور نہ ہی ستارہ سے شادی کرے گا پیارے ناظرین اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں ٹرامو سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لازمی بیسٹ کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ